ٹوکسن بائٹر کی بہت سی اقسام ہے ہمارے لوکل مارکٹ میں لیکن فارمرز کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کے لیے ٹوکسن بائٹر کون سا ضروری ہے جو انہوں نے اپنی فیڈ میں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹوکسن بائٹر ڈال تو رہے ہیں مگر اس کا ریزلٹ نہیں آرہا لیور پھر بھی خراب ہوتا ہے ٹوکسن جو ہے پھر بھی برڈز میں کنھی کنھی اس کے سائنز آتے ہیں پہر بھائی اس لیے آتے ہیں کہ آپ ٹوکسن بائٹر ڈال تو رہے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ٹوکسن بائٹر کون سا استعمال کرنا ہے کس ٹائپ کا ٹوکسن بائٹر آپ نے استعمال کرنا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوگے سیف ہوں گے ہلدی ہوں گے تو ویلکم آج جی ایک برینڈ نیو ویڈیو میں فگر آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوکسن بائٹر کے اوپر کہ ٹوکسن بائٹر کے فیڈ پر کیا استعمال ہے کیا یوزز ہیں اور کس ڈوز میں استعمال کرنا آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے ٹوکسن بائٹر کی بہت سی اقسام ہے ہمارے لوکل مارکٹ میں لیکن فارمرز کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کے لئے ٹوکسن بائٹر کون سا ضروری ہے جو انہوں نے اپنی فیڈ میں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوکسن بائٹر ڈال رہے ہیں مگر اس کا ریزرٹ نہیں آرہا لیکن پھر بھی خراب ہوتا ہے ٹوکسن جو ہے پھر بھی برڈ میں اس کے سائنز آتے ہیں پہرے بھائی اس لئے آتے ہیں کہ آپ ٹوکسن بائٹر ڈال رہے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ٹوکسن بائٹر کون سا استعمال کرنا ہے کس ٹائپ کا ٹوکسن بائٹر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں ضرور دیکھئے گا کمپلیٹ ڈسکرپشن اس ویڈیو میں شامل ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور دین جائے گا شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو تو یہاں ٹاکسن ویڈر کی بہت سی احساب ہیں جو لوکل ہمارے ایشین کونٹینٹ کو سوٹ کرتی ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں اس میں سے کون کون سی اہم ہے تین آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک کلے بیس ٹاکسن ویڈر ہے جس کو بینتونویٹ کلے بیس کا جاتا ہے نمبر دو ییسٹ بیس ٹاکسن ویڈر جس میں ییسٹ کی جو کمپوزیشن آپ کلیر اسی کمپوزیشن میں نظر آ جائے گی نمبر تھری سیلیکا بیس ٹاکسن ویڈر جس میں سیلیکا جل یا سیلیکا کلے کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایلومینو سیلیکیٹ ٹائپ بھی ٹاکسن ویڈر ہوتا ہے مگر اس کا یوز ہمارے ایشن کنڈیشن میں نہیں ہے ہماری ایشن کنڈیشن میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپاد ان کٹریز میں جو یوز ہو رہے وہ تین ہی ٹاکسن ویڈر کا یوز ہے کیونکہ ہمارے جو ہمیں جن ٹاکسن کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے صرف تین ہی سوٹے بیس ہیں کلے بیس جیس بیس اور سیسیلیکا بیس تو بات کر لیتے ان کا ایکشن کیا کیا ہے اور آپ نے کس ٹاکسن کے خلاف کون سا ٹاکسن بینڈر استعمال کرنا اور اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے بیسیکلی یہ ٹاکسن بینڈر کا جو رول ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر جتنے بھی انٹی نیوٹیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں یا نیگٹیف فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو پکڑنا ہوتا ہے ان کو بائنڈ کرنا ہوتا ہے آپ فیڈ میں ٹاکسن بینڈر کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ فیڈ میں جو ٹاکسیسٹی آ رہی ہے جو کہ نارمل ہوتی ہی ہے کوئی بھی ایسی فیڈ نہیں ہے کوئی بھی ایسا رومیٹی نہیں ہے کسی میں 0% ٹاکسن ہو کسی میں 10 پارٹس پر بینڈ ہوتا ہے کسی میں 15 ہوتا ہے کسی میں 20 ہوتا ہے یہ نارمل ریج ہے ٹھیک ہے یہ اتنی رینج میں ٹاکسن کی ہر رومیٹیل میں آتی ہی آتی ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے آپ فیڈ میں ٹاکسن بینڈر کا استعمال کرتے ہیں مگر غلطی کہاں کر جاتے ہیں آپ لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی فیڈ میں جو ٹاکسن آ رہا ہے اس کے علاوہ کون سا ٹاکسن بینڈر آپ کو استعمال کرنا چاہیے ٹاکسن بینڈر کا جو میجر رول ہوتا ہے اس کا رول ہی یہ ہوتا ہے اس نے فیڈ میں جتنے بھی انٹی نوٹریشن فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو نیگٹیف فیکٹرز کہتے ہیں ان کو پکڑنا ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ کون سا فیکٹر آپ کی فیڈ میں آ رہا ہے تو آپ اس ہی کے جو مقابلے میں ٹاکسن بینڈر جو آتا ہے جو کلے بیس ہو یا جیس بیس ہو یا پھر سیلکا بیس ہو اس ہی کو آپ استعمال کرتے ہیں ہماری لوکل جو انوارمنٹ ہے اس میں جو سٹریسز ہیں ٹاکسن کے وہ بھی تین سے چار قسم کے ہیں نمبر ون افلوٹاکسن نمبر دو اوکلوٹاکسن نمبر تری ایرگوٹاکسن نمبر فور بوزیبول ٹاکسن یہ چار قسم کے ٹاکسنز ہیں جو کہ ہمارے ایشن انوارمنٹ میں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی رو میٹریلز ہیں ان میں کم و بیش انہی ٹاکسنز کی وجہ سے ہمارے فلوک کو افیکشن کر ساملہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے فلوک میں ایفلوٹاکسن کا میجھر ایشو آ رہا ہے تو آپ ییسٹ بیسٹ توکسن بائنٹر کا استعمال کریں ٹھیک ہے اراد رکھیں کہ اس میں ییسٹ کی اچھی پورشن استعمال ہو جو بھی توکسن بائنٹر اپکر آپ استعمال کریں اس میں کمپوزیشن میں ییسٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ دیکھ رہے گی تکنے پرسنٹ ییسٹ استعمال ہوا اگر جتنے پرسنٹ ییسٹ استعمال ہوگا ب falling اگر آپ کی بیس میں اے پارک Lake تکر زیادہ ہیں تو آپ سلیکا بیس استعمال کر سکتے ہیں اسمیں بھی بھی کہ کشن بہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ییسٹ بیس کو استعمال کرتے ہیں ٹاپسن بائنٹر کو جن سے ان کو ریزلٹ نہیں آتا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ایک خویر نہ ساچا کہ اگر فیڈ میں ایک اور فیڈ کے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ فیڈ کے ٹیسٹ کرنا ہے آپ کو پتا چلے اس میں زیروری نون ہے فیڈ میں اکلا ٹاپسن ہے اس میں ایر وارٹ ہے اس میں گوسیپ وال ہے اس میں اکلا ٹاپسن ہے آپ کو پتا چلے گا آپ کے فیلڈ میں کونسا ٹاپسن ہے جو بھی آپ کے فیلڈ میں ٹاپسن ہوجے اس کے خلاف آپ کوётся موجود کی اچھا ا اچھا ٹاپسن بائنڈر کی فراغر brauch کی افرا ٹاپسن کے لیے یہ ہے وہ ہے جیسٹ بیس اچھا ٹاپسن بائنڈر کو اوکرا ٹاپسن بائنڈر کی perfect وھوفا بیس ہے اچھا ٹاپسن بائنڈر کو�� گناt پیلیا ہے یا زیروری نون کی لیے یا گوسیپ وول کے لیے یہ وہ ہے سیلکا بیس یا کلے بیس امید کروں گا یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گی تھوڑی ٹیکنیکل ضرور ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے جو لوگ اپنی فیڈ خود بنا رہے ہیں فارمر ہے اپنی فیڈ خود بنا رہے ہیں اتنی ویڈنس آپ لوگوں کو ہونی چاہیے کہ اپنے اپنی فیڈ میں چیز ڈالنی کونسی ہے امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کانٹنٹ پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ شیٹ سب کیجئے گا اور پھیلا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں نیکس کانٹنٹ کے ساتھ اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا دو میار لکھے گا اللہ حافظ